دوستو ہمگارڈ رو سکیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر ہم نے کسی تیریس میٹر کی ٹیسٹنگ کرنی ہو تو وہ کیسے کریں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ رو سکیل اور نوٹفکیشن بیل جرور پریس کریں رو سسٹم کے جو سب سے امپورڈنٹ دو ٹول ہیں وہ تیریس میٹر اور پی ایچ میٹر ہیں اس سے ہی ہمیں پانی کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے کی وہ ایسڈک ہے الکلائن ہے اور اس کی ٹیڈیس کتنی ہے اب ہم ایچ ایم کا اوریجنل ٹیڈیس ٹھری میٹر جو پچیس ڈگری ٹیمپریچر پہ ہم اس کی نورملی کیلیبریشن جا پھر ٹیڈیس دیکھتے ہیں دوستو اس پہ ہم میکسیم پی پی میں جو دیکھ سکتے ہیں ٹیڈیس دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیپل نائن نائن ہے دوستو ابھی ہم نے تین گلاس لیا ہے جس میں ہم نے پانسو میلی گرام نمک ایک ہزار میلی گرام دوسرے میں اور تیسرے میں دو ہزار میلی گرام نمک ڈالا ہے دوستو پہلے گلاس میں ہم نے جو ٹیڈیس رکھی وہ پانسو پی پی ایم کے اراؤنڈ رکھی ہے کیونکہ پانسو میلی گرام نمک ڈالا ہے ایک لیٹر پانی میں اور دوسرے میں ایک ہزار تیسرے میں دو ہزار میلی گرام دوستو دیسٹلڈ وارٹر کی اپنی ٹیڈیس جو ہے دس سے بارہ پی پی ایم ہوتی ہے دوستو جو ہم نے تین سٹنڈرڈ سلیشن تیار کی ہے پہلے کی پی پی ایم پانسو دس کے قریب آئے گی دوسرے سٹنڈر سلیشن کی ایک ہزار بارہ کے قریب اور تیسرے کی دو ہزار بارہ جب پندرہ پی پی ایم کے قریب اب ہم ٹی ڈی ایس میٹر کے ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے کہ ٹی ڈی ایس میٹر کتنی پی پی ایم دکھا رہا ہے دوستو پہلے سلیشن کی جو ٹی ڈی ایس آئی ہے وہ فائی فیفٹی فائیو آئی ہے دوستو اب ہم اس کو ٹیشو پیپر سے جا فیلٹر پیپر سے اچھی طرح سے ڈرائی کریں گے پھر نیکسٹ سلیشن جو ایک ہزار میلی گرام اینڈے سی ال مدن نمک والا ہے اس میں ٹی ڈی ایس چیک کریں گے کہ کتنی آتی ہیں دوستو اب ہم وان تھاؤزنڈ میلی گرام والے سلیشن کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹی ڈی ایس کتنی بتا رہا ہے ٹی ڈی ڈی ایس میٹر اس کی اور چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی جو ٹی ڈی ایس ہے وہ ملٹیپکیشن کر کر آتی ہے کیونکہ اس میں سے تھری ڈیزٹ ہی ڈسپلی ہوتی ہے اس لیے ملٹیپلائی وائٹ ٹین کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ دوستو اس کے بیک سائٹ پہ ایک سکریو لگا ہوتا ہے ملٹیپلائی وائٹ ٹین کر سکتے ہیں اکارڈنگ ڈو سٹنڈر سلیوشن مدد سے ہم یہاں اس کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز گھما کر اس کا جو ریڈنگ ہے وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں دوستو اب ہم فائنل میں دو ہزار میلی گرام والے سلیوشن میں ٹی ڈی ایس میٹر ڈال کر ٹی ڈی ایس میٹر کی ایکوریسی چیک کرتے ہیں اور فائنلی دوستو اس کی جو ریڈنگ آئی ہے انیس سو اسی آئی ہے جو بلکل ہی ایکوریٹ ہے اور اس کو کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیرشارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میتھرڈ بتا دیا کہ یہاں سے ہم جو اس کا کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز گھما کر اس کو ہم اڈیسٹ کر سکتے ہیں